راشی کی پیار آشا لکڑا نے راج سرکار سے دس کورڈ روپے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ راج سرکار کو یہ راشی جلد ہی نگر نگم کو دے دینا چاہیے تاکہ کورونا جیسے سنکرمن سے لڑنے کے لیے نگر نگم شہشکت ہو سکے وائی نگم کا ٹیکس نہیں چکا پانے والے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کسی پرکار کا فائن نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ٹیکس چکانے پر کوئی کاربائی کی جائے گی آشا لکڑا سے بات کیا ایسا واداتا اجلال کورونا وائرس کی وجہ سے راجہانی رانچی ایک عجیب سی سمسے میں فس گئی ہے کئی جگہوں پر سینیٹائجر کی جرد پڑ رہی ہے رانچی نگر نگم کی میئر آسا لکڑا ہمارے ساتھ ہیں کیا نگر نگم کے پاس بجٹ پریابت ہے خاص کر ہندی پیڑی جیسے علاقے کے لیے میڈم کیا کہنا چاہیں گی دیکھئے اجلال جی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے رانچی نگر نگم میں ڈیلی کا ڈیلی پورے واد میں لے کر کے پورے سہر کو سینیٹائج کرانے کا ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم لوگ نے پریاس کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنا پانچ منت کا ماندن ساتھ میں ناغرک سویدہ فنڈ کا ایک کروڑ روپیہ اسی طرح سے ہمارا ڈپٹی میئر ایسے ہمارے کرمچاری اپنا ایک دین کا بیتن ایسے کر کے تمام لوگ ہم کو سہیوگ کر رہے ہیں راجصبہ کے سانسد نے بھی کچھ ہمیں سہیوگ کیے ہیں محسکو دار جی ایسے کر کے تمام لوگ برچڑ کے حصہ لیے اور ہمیں سہیوگ کر رہے ہیں جس کے قارن آج ہم پورے راچی میں سینیٹائج کر رہے ہیں میں سرکار کو بھی پتر لکھوں ماننی مکہ منتر جی کو کہ وہ بھی ہمیں دس کروڑ روپیہ دے دے تاکہ ہم پورے سہر کو سوست اور سورکشت رکھ سکیں گے اور سینیٹائج گھر گھر تک کر پائیں گے راج ترکار صاحب نے راسی مانگی ہے دس کروڑ روپیہ کا تو کیا اُذر سے کوئی رسپونس آیا پھر کی نہیں آیا چونکہ اس میں بہت زیادہ لیٹ لطیفی جیسا چکر چلے گا نہیں یا تو یا تو یا تو نو دیکھیں ابھی تک تو کوئی رسپونس بھی نہیں آیا ہے اور کسی طرح کا کوئی سہیوگ نہیں ملا ہے اس لیے میں کہوں کہ ہمارے پاس جو پیسے ہے اس پیسے کا صد اپیوگ ہم کر رہے ہیں جنتا کو ہم بچانا چاہتے ہیں پورا رانچی کو ساپ سفائی کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے سینیٹائج کر رہے ہیں ہمارے پاس جو سینیٹائجر مسین ہے اس سے بھی کر رہے ہیں کل آپ نے دیکھا گیل انڈیا کے مادیم سے ہم کو سہیوگ ملا ہے جمع کر پیا تو اس میں فائن تو نہیں کریں گی ابھی دو تین مہینے تک کسی کو کوئی فائن نہیں ہوگا جتنے بھی ٹیکس پیئر ہے آپ کو پورا بھروسہ دلاتے ہیں کہ رانچی نگر نگم آپ پر کوئی کروائی نہیں کرے گی یہ بھی رانچی نگر نگم کی میرے راسہ لکھڑا صاف صاف دو بے کہہ رہی تھی یدی کسی کارن واس آپ نگر نگم کو اپنا ٹیکس نہیں چکا پا رہے ہیں تو پلیج گھوڑائیے گا نہیں دو سے تین مہینے کا ایکسٹینشن آپ کو مل سکتا ہے کہہ را جے اس کے ساتھ عجیلال نیو جیلیون رانچی نگم